بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے جواد ممن فمید اپ ڈیٹس پی کے ایک بار پھر آزریں مل برمے موسم کی پیادہ ترین صورتحال کے ساتھ محمد جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے مختلف مقامات جیسے کہ شماری علاقہ جات اور پنجاب میں ایک کاکتور مدر بھی ہواوں کے سسٹم کے زیر اثر کافی اچھی بارشیں اور پہاڑ اوپر زبردست فرہواری ریکارڈ کی گئی موجودہ یہ جو سسٹم ہے پاکستان کے ان تمام در علاقوں سے تقریباً نکل چکا ہے جبکہ اس کے تھوڑے بہت اثرات پنجاب کے مختلف مقامات پر اس وقت بھی جاری ہیں ساتھ ہی ساتھ اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹس کے مطابق اب کے ایک اور طاقتور مغربی ہواوں کا سسٹم پاکستان کی طرف آنے کے لیے تیار ہے جو کہ پچیس تاریخ کی دوپیر یا شام سے لے کے تقریباً اٹھائیس تاریخ کی صبح تک جو ہے وہ پاکستان کے کئی مقامات پر اثر انداز ہوگا ممبرز آنے والا یہ جو سسٹم ہے اس کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ بلوچستان جنوبی پنجاب اور پھر اس کے بعد پاکستان کے شمالے علاقاجات کی طرف ہوگا تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے صبح بلوچستان کی تو اگوانستان اور ایران کے رستے پچیس تاریخ کی دوپیر یا شام سے یہ جو سسٹم ہے وہ بلوچستان کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سر بلوچستان کے نوے سے پچیانوے فیصد علاقوں میں کافی تیز بارش ہیں گرہ چمک کے ساتھ تیز ہوایں زالہ باری اور پہاڑوں پر کافی زبدس برفباری کا انکان موجود ہے خصوصی طور پر بلوچستان کے جو سیادی مقامات ہیں جیسے کہ ایکویٹا زیارت کلات ڈیویجن اور اس کے آس پاس کی جو دیگر سیادی مقامات ہیں اور دیگر جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر آنے والے دنوں میں کافی اچھی اور تیز برفباری کا امکان ہے دو ستین کافی تیز برفباری کے سپیل بھی ہو سکتے ہیں جبکہ بلوچستان کے جو سائلی علاقے ہیں جیسے کہ گوادر جیوانی ارمارا پسنی مکران ڈیویجن سینٹرل علاقے جو ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ آنے والے دو ستین دنوں میں کافی تیز بارش ہیں گلت چمک کے ساتھ کافی تیز ہمائے اور زیادہ باری کا امکان موجود رہے گا ممبرز اسی دوران بلوچستان کے جو ندی لالے ہیں وہاں پر تو گیانی کا خدشہ موجود ہے فلیش فلیڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے لہٰذا جو حضرات بھی سپیشلی باری کے لیے جو صحیح حضرات ان علاقوں میں ٹریول کرنے والے ہیں خاصتہ فیال رکھیں موسم پر نظر رکھیں کیونکہ آنے والے اس سسٹم جی زیرے اثر جو ہے وہ ٹریول لینڈ سلائڈنگ کی صورت میں کافی زیادہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں صبح پنجاب کی تو صبح پنجاب میں بھی تقریباً چھپیس تاریخ سے جو ہے یہ سسٹم اثر انداز ہونا شروع ہوگا خصوصی طور پر پنجاب کے جو جنوبی علاقے ہیں جیسے کہ ملٹان باوارپور لئیہ ویہاری اور اس کے آس پاس کے تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ آنے والے دو سے تین دنوں میں حلقی سے درمیانی جبکہ چند ایک مقامات پر گرد چمک کے ساتھ ایک سے دو اچھی بارش کے سپیل بھی ہو سکتے ہیں جبکہ پنجاب کے دیگر علاقے جیسے کہ اسلام آباد دعوالپنڈی لاور پرسل آباد سیالکو گجرات ڈیویجن اور یہاں پر بھی اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی ایک سے دو حلقی سے درمیانی بارش جبکہ چند ایک مقامات پر جو ہے وہ گرد چمک کے تاتھ خوڑا سا ہیوی لیکن شورٹ سپیل رہے گا اسی دوران پنجاب میں بھی جو ہے وہ گرد چمک زالہ باری اور چند ایک علاقوں میں تیز ہواں پر جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہ سکتا ہے بات کرتے ہیں پاکستان کے تمام طر شماری لاتا جا تو آنے والے اس سسٹم کے زیر افسر خیبر پکنفہ گرد بلدستان آزاد جمہور کشمیر سیری نگر کے ستر سے اسی فیتر علاقوں میں کافی تیز بارش ہیں پہاڑوں پر کافی زبردست برف باری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو جائے گا اور اس کے زیر اثر جو ہے وہ ان علاقوں میں زالہ باری اور تیز ہواں کا امکان بھی موجود رہے گا خصوصی طور پر وادی سوات وادی ناران وادی کاغان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں کافی تیز برف باری کے ایک سے دو سپیل ہو سکتے ہیں جبکہ دیگر مقامات پر زالہ باری کے بھی کافی زیادہ امکانات موجود ہیں ممبر ساتھی ساتھ پنجاب کے جو سیاتی مقامات ہیں جیسے مری بوربن گزیات ایفراباد ناران کاغان اور اس کے آس پاس کے جو یہ سارے سیاتی مقامات ہیں پنجاب اور پاکستان کے شمالی لگا جاتے جہاں پر بھی آنے والے دنوں میں کافی اچھی برف باری اور دیز باری کا امکان ہے کئی علاقوں میں جو ہے وہ زالہ باری بھی ممکن ہے خصوصی طور پر مری بوربن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایک سے دو تیز باری چھوں کے سپیل ساتھ ہی ساتھ تیز برف باری کے سپیل بھی ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں صوبہ سنگھ کے حوالے سے ممبر سو آنے والا یہ جو سسٹم ہے فلحال صوبہ سنگھ پر کچھ قاطرخواہ باری چھوں کا جو سسٹم ہے وہ لارکانہ جیکب آباد اور سنٹرل سنگھ کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر ہیدر آباد میرکو خاص دیویجن کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پر ہلکی چند ایک مقامات پر جو ہے وہ درمیانی باریش کے سپیل بھی ہو سکتے ہیں اوورال سنگھ میں جو ہے وہ آنے والے کے سسٹم کے پوش ایفیکس کی وجہ سے کافی تیز ہوایں گرداروں روحوں کو جو سلسلہ ہے وہ بھی چلے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فیل حال ان علاقوں میں سرڈی کی شدت جو ان دنوں کافی حد تک بڑھ چکی ہے ایک بار پھر کچھ حد تک ان میں کمی آئے گی اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی وہ شہر کراچی میں بھی جو ہے وہ آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر فیل حال کوئی خاطرخوا بارشوں کا انکان موجود نہیں ہیں لیکن شہر کراچی ایک بار پھر اس سسٹم کے بالکل ایج کے اوپر موجود ہے جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں وہ فیل حال ایسے سپورٹیو نہیں ہیں کیونکہ ان دنوں جیسے کہ آپ سب دیکھ بھی رہے ہیں کہ شہر کراچی میں ایک بات پر خوشت اور ہواوں پر جو سنسلہ ہے وہ کافی حد تک شروع ہو چکا ہے سردی کی شدت میں بھی رات کے اوقات پہ ہلکاپن کا اضافہ ہوا ہے اور آنے والے انہی خوشت ہواوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس سسٹم میں پیرامیٹرز جو ہیں وہ نجلی سطح پر ہیومنیٹی لیول کافی حد تک کم ہونے کی وجہ سے سپورٹیو نہیں ہیں لیکن پھر بھی امید اس بات کی ہے کہ چھبیس تارک سے لے کے اٹھائیس تارک تک شہر کراچی کے مختلف مقامات پر خلقی چند ایک مقامات پر درمیانی بارش کا سپیل جو ہے وہ ہو سکتا ہے شورٹ سپیل رہے گا اوورال شہر کراچی میں فیل حال جو بارش کے چانسز ہیں وہ چالیس سے ساٹھ پیصد تک کے ہیں لیکن میمبرز آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہ سسٹم جب پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرف موک کرے گا تو اس حوالے سے شہر کراچی میں جو ہے وہ کافی حد تک تبدیلی آ سکتی ہے لہذا اس حوالے سے ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنے یوٹیوب چینل اور پیش کے اوپر آپ تمام تر لوگوں کو ریال ٹائم اپ ڈیٹس سے آگا کرتے رہے ہیں فیلحال شہر کراچی میں کوئی خاطر کب بہت تیز بارش نہیں لیکن ایک آدھ اچھے سپیل کا جو ہے وہ امید پرقرار ہے اب تک کے لیتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس سسٹم کے بعد جو ہے وہ انتیس تارک کی رات پہلی مارس سے جو ہے وہ ایک اور کافی طاقتور مغربی ہواہ کا سسٹم جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان میں نافل ہوگا کراچی سے کشمیر پاکست میں بارشوں کے انکانہ نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیار لکھئے گا پاکستان پائن لابر